لہذا جب دین بنا چاہے گا تو نبی کے اہلِ بیت چاہے آئے نہ آئیں لیکن نبوت کے اہلِ بیت ضرور آ جائیں گے اور آ کے دین کو بچائیں گے اور یہی ہم نے دیکھا دین کو بچانے کی سلسلیں کو کوئی نہیں اٹھا اٹھا تو علی کا لال اٹھا فاطمہ کے گوت کا پالہ اٹھا اللہ جس کی شہادت آپ منع رہے ہیں مسئلسل دو تین لیل سے اور آج اس دلوئی پور میں سبباً آٹھ نو سال سے خدا اندعالم آپنوں کی توفیقات میں اضافہ کرے برکتیں نازد کرے شہدادی کے ساتھ حشر نہ شروع مزید ان چیزوں کو فروع حاصل ہو اور ہمارے بچوں کی مزید اچھی تربیت ہو سکے جو لوگ اس میں دنات محنت کر رہے ہیں پرورتیار علم انہیں برکتیں ہیں ہر طرح سے ایمان میں علم میں دولت میں فکر میں تحریک میں ہر طرح سے برکتوں سے رواتے ہیں یہ بی بی آپ کا جنازہ رات میں اٹھا تاریخی میں اٹھا مجھوہ نہیں تھا یہ بی بی ہم بھی تابوت اٹھاتے ہیں آپ کا وہ تابوت کل اٹھے گا اور بی بیوں کمجھ میں اٹھے گا عورتوں کے بجبے میں اٹھے گا بچیوں کے بجبے میں اٹھے گا یہ بھی آکے دیکھئے آپ کے چاہے والے وہ بہنیں ہماری کی شان سے تابوت اٹھاتی ہیں آپ نے یا تین دن مخصوص کیا دو دن مرد عزائے سیدہ کرتی ہیں اور ایک دن ہماری بہنیں اور بیٹی ہیں آتی ہیں معصومہ کو تسکین دینے کے لیے آج آپ حسن حسین کو تسکین دے لیجئے اور کل جو بی بی آئیں گی حسنہ اممہ گزوں کو تسکین دیں گی رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھ گیا لیکن اللہ آج بھی جب ہم بقی میں جاتے ہیں تم کو بھی ادھر دیکھتے ہیں کب ادھر دیکھتے ہیں کب ادھر دیکھتے ہیں کبھی پیغمبر کا روزے کے پاس آجاتے ہیں یہ بی بی آپ کی خبر کہا ہے یہ مسئلہ تے پروردگار نہیں چھوئی مسئلہ تے محمد دین بتاتے لیکن ظاہر حیران رہتا ہے ظاہر بڑا حیران رہتا ہے وہاں بلکہ جو لوگ دعایوں کو مل پڑھتے ہیں خودصاً ایرانی حضرات وہ روکے یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی میں یہاں بقی کے اور رہرہ میں پیغمبر کی بیچ میں دعای کو مل پڑھا ہوں حیران ہو بی بی کہ آپ کو سلام ادھر پڑھوں یا ادھر پڑھوں آپ بھی گئے ہوں گے زہرت کیلئے دیکھا ہوگا دل تڑپ جاتا ہے دل مچا جاتا ہے تڑپ جاتا ہے سہزادی کہاں آپ کے نشانے پبل کو دھوڑیں کبھی بقی اداس بقی میں نظر جاتی ہے کبھی پیغمبر کے دامن میں نظر آتی ہے میں نے ایک سہزادی نوجوان کو ما بینا ممبری و قبری قبر و ممبر کے درمیان کھڑے ہوگے زیارت پڑھتے دیکھا ایک سہزادی نوجوان کہ میں زیارت کو گیا تھا تو پیغمبر کی زیارت اس نے پڑھی پھر وہیں کھڑے ہوگے جنبے سہزادی کی زیارت اس نے پڑھنا چلی اسی جگہ پیغمبر کے حرف نوزے کے پاس اور اس طرح سے وہ سہزادی نوجوان لڑکا بلکل اس طرح سے وہ زیارت پڑھ رہا تھا کہ میرے دل تڑپ گیا ایسا لگا رہا تھا جیسے اپنی ماں کی زیارت یہ کر رہا ہو اس طرح تڑپ کے وہ زیارت پڑھ رہا تھا اکیلے کھڑا میں بھی ہاتھ میں چھوٹی کتاب دیئے تھا میں نے اپنی کتاب بند کر دی میں بھی زیارت پڑھ رہا تھا میں نے اپنی زیارت کی آواز بند کر دی اور اس کی آواز سن سن کے زیارت پڑھنے لگا وہ ایسا تڑپ رہا تھا جیسے اسی کی ماں دنیا سے چلے گئی اور کیوں نہ اسے یہ زیادہ تھا وہ اس طرح سے تڑپ رہا تھا بی بی کی اللہ اللہ میں حیران دہ گیا ایک اتنا زمانہ گدر گیا اتنا زمانہ گدر گیا اے بی بی آپ کیسی مظلومہ ہیں کہ آپ کے مزارکش پاس جانے کے بعد آج بھی طبیعت بے چائن ہو جاتی ہے ایک منظر یہ دیکھا اور ایک منظر میں نے بقی کے اندر دیکھا اب تو دوستو ہم لوگ وہاں تک جا بھی نہیں پاتے آپ گئے ہوں کہ جانے نہیں دیا گئے پہلے ہم لوگ وہاں تک جاتے تھے اب جانے نہیں دیا جاتا بقی میں وہاں تک جہاں تک کی بات میں کرنا چاہتا جیسے بقی کے گیٹ سے آپ داخل ہوں گے مین دروازے سے بائیں طرف ایک دکھیاری ماں کی قبر ہے ایک دکھیاری ماں کی قبر ہے پہلے ہم لوگ اس قبر تک جاتے تھے اب بیریئر لگا دیا ہے وہاں بھی اب وہاں چانے وانوں کو جانے نہیں دیا جاتا پہلے ہم وہ قبر کے پاس تک جاتے تھے وہ کس کی قبر ہے وہ اس باوفا بی بی کی قبر ہے جس نے علی کے گھر میں آنے کے بعد چوکھٹ کو چوم کے سلام کیا تھا حسن و حسین کو گولا بھی کہا تھا کہ اے حسن و حسین اے میرے بچوں میں اس گھر میں میں درہن بن کے آئی ہوں ضرور مگر تمہاری ماں بن کے آئی ہوں تمہارے کنیز بن کے آئی ہوں حجرکم علی اللہ آپ سمجھ گئے وہ بی بی جو امو البنین کہی جاتی ہے کہا میں شہزادی کے برابدے کیلئے نہیں آئی ہوں میں تو شہزادی کے کنیز بن کے آئی ہوں میں تمہاری خدمت کیلئے آئی ہوں اور ماں کا جذبہ تھا کہ جب اللہ نے اس بی بی کو نعمت اولاد سے نوازا جب پہلا بیٹا گود میں آیا امو البنین کے جس کا نام عباس رکھا آپ نے ہم نے سب نے جو زبان سکھی ہے وہ ماں سے سکھی ہے ماں ہی بتاتی ہے کہ تیرا بھائی کون ہے ماں ہی بتاتی ہے کہ تیرا چچا کون ہے ماں ہی بتاتی ہے کہ بابا کون ہے ماں گود میں بٹھا کے سکھاتی ہے پڑھاتی ہے بتاتی ہے میرے لال ان کو بابا کہو میرے لال ان کو بھائیہ کہو میرے لال ان کو آبا کہو اللہ اللہ جناب امو البنین نے یہ تو سکھایا کہ علی ہے ان کو بابا کہو یہ دیکھو شہزادی ہے ان کو بہن کہنا مگر جب حسین سامنے آئے تو کہا خبردار میرے لال انہیں بھائیہ نہ کہنا یا سیدی کہے کہ بگارنا حاجرکم علاللہ ماں نے اعترام حسین سکھایا اے میرے لال ابباس یہ بھائی ضرور ہے مگر یہ تمہارے آقا ہیں تمہارے سیدے سردار ہیں میرے لال بھولے سے بھی انہیں بھائی نہ کہنا اللہ اللہ خادم کے طرح غلام کے طرح سیدے کونین کے سامنے امام حسین کے سامنے دس برسہ ابباس کھڑے رہتے ہیں بچپنے سے لے کے جوانی تک مدینے سے لے کے کربلا تک ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں میرا آقا کب حکم دے گا پر میں حکم کو وجہ لانے کے لئے تیار ہوں آشور کی پوری رات ابباس دیکھتے رہے کربلا میں رن پڑنے والا ہے آشور کا دن آیا حسین کا کملائے ہوئے چہرہ ابباس نے دیکھا دل تڑپ گیا آقا علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا دل تڑپ گیا گود کا پالا جا رہا ہے قاسم کو کلاش کو آتے ہوئے دیکھا دل تڑپ گیا گودیوں کے پالے چلے جا رہے ہیں شہید ہو کے آ رہے ہیں تم رہا ہے شیر علی کا شیر تڑپ رہا ہے چین نہیں ہے کتنے میں دیکھا کے ننی سکینہ مشکیزہ لے کے آگا مشکیزہ دیکھ کے دل پر کچھ سکون ہوا ہاتھوں میں لیے کہ چچا پیاس مارے ڈال لئی ہے حسین کے سامنے مشکیزہ لے کے پہنچے کہا آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی آپ پاکہ سبتے رہتے ہیں آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں آج سے شب تک آپ ماتم کریں گے خداوندی عالمین آنسووں پر رحمتیں نازل کریں حسین نے مشکیزہ دیا کہ اب بہت جاؤ میرا اخشیر تو چلا گیا حسین دریہ سے لاش تو نہ لاسکے مگر ایک نشانی لے آئے اب باس کا لاشا تو نہ لاسکے مگر ایک نشانی لے آئے آپ نے جب نشانی بنائی تو خالی عالم کی نشانی نہیں بنائی امام باڑوں میں جب بھی آپ نے نشانی بنائی محرم میں جب بھی آپ نے عالم اٹھایا تو عالم تنہا نہیں اٹھایا عالم کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ دی ہویا اس کو بھی اٹھایا تاکہ بھتیجی اور چچا کی ایردگار قائب رہے اے دوستو آج بھی جب میں عالم کو دیکھتا ہوں اور مشکیزے کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلندو بالا چچا کی گردن میں ایک بھتیجی باہر ڈالے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے اللہ لارت اللہ اللہ قوم الظالمین سی عالم الذین ازالا بھتیجی اور دگارہ بحق زہرہ والے 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 ان آمازوں پر رحمتیں نہ دے خدا یا تیرے مظلوم کے چھانے والے مظلومہ کے چھانے والے جہاں جہاں بھی آباد ہوں ان کی جہاں مال عزت آبن حضرت فرما پالنے والے جب میدان محشر میں اٹھانا تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن و آہل بیت کا دامن ہو خدا یا ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب سے ہم سے تیری ذات اور محمد والے محمد کی ذات راضی نہ ہو جائے پالنے والے ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے امام کا ہمارے امام کو ظہور جل 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 سے فرما پر ہمارا شمار ان کے آوان و انسار فرما پالنے والے امام حسین کے عزت داروں میں ہمارے محمد رضا اللہ و محمد